اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دہ بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا ایک روز قبل ہم نے براڈر ویو میں بات کی تھی کہ ارونا چل پردیش کے توانگ زلے کے اندر چائنیز گھسے ہیں اور وہاں انڈین فوجی حلکاروں کی کٹ لگائیے انہوں نے اور پھر واپس آگئے ہیں اس پہ انڈین میڈیا نے روایتی طور پر غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے اس خبر کو الٹا کر کے شائع کرنا شروع کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ چائنیز فوج کو بھاتیہ سینہ نے تھوڑے عرصے کے لیے گرفتار کیا اب اس سے پہلے کہ خبر وائرل ہوتی مزید تھوڑی ہی دیر میں نیو دلی کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجیں اور انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے تمام گودی میڈیا کے آوٹ لیٹس کو کہ یہ کہنا بند کر دیں کہ ہم نے چائنیز کو ڈیٹین کیا ہے بریفلی ورنہ چینی کوئی اور نہ حرکت کر دیا ہمارے خلاف اس جھوٹ پر کیونکہ وہ منیٹر کر رہے ہیں انڈین میڈیا کو پورے طریقے سے اس کے بعد انڈین میڈیا سے یہ خبر اچانک سے غائب ہو گئے کہ ہم نے ڈیٹین کیا ہے لیکن چائنہ نے اس کو تب تک سیریسلی لے لیا تھا اور پھر کل صبح کیا ہوا ہے گیارہ بجے سے لے کر آٹھ گھنٹے دک جاری رہنے والا انڈیا چائنہ ملیٹری ٹاکس جو تھے اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے چائنہ نے گزشتہ سال جون والی جو ویڈیو تھی نا جو پٹھائی ہوئی تھی ان کی اس کی ویڈیوز جاری کر دی ہیں جون والا جو اپیسوڈ تھا نا جب چائنیز نے انڈین فوجیوں کی پٹھائی کی تھی اس کے مزید کئی سارے فوٹوز اور ویڈیوز جاری کر دی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچنز بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب انڈیا سے ابھی تک نہیں آیا اور انہوں نے اصل میں انڈین میڈیا کو میسیج دی آئے کہ ہمیں ڈیٹین کروگے تم اچھا ہم ڈیٹین ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ ساری ویڈیوز اور پکچرز جاری کی ہیں اگر انڈین میڈیا کا سمجھداری سے کام لیتا اور یہ نہ لکھتا کہ ہم نے ڈیٹین کیا ہے چائنیز کو کیونکہ یہ بیستی کی بات ہے وہ سوپر پاور ہیں اپنے آپ کو وہ سوپر پاور سمجھتے ہیں امریکہ کے مقابلے کا سمجھتے ہیں خود کو ان کے فوجیوں کا ڈیٹین ہونا ان کے لئے بیستی کی بات ہے اسی لئے انہوں نے پھر ان کو چہرہ دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو دنیا والو ڈیٹین کون ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ اچھا ایک امپورٹنٹ کوئسٹن ہے نا ان تصویروں میں جو انہوں نے دو تین روز پہلے ریلیس کی ہیں چائنیز نے اس میں کئی سو انڈین فوجییں جو ہیں سرنڈر کر کے چائنیز کے ساتھ جا رہے ہیں کئی سو ان کے جو فوجییں جا رہے ہیں چائنیز کے ساتھ سرنڈر کر کے اور ساروں کے موہات سجے ہوئے ہیں آنکھیں سجے ہوئے ہیں مار پڑنے کی ہو جاتے ہیں کسی کا ماتھا پھٹا ہوا ہے کسی کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کسی کا ناک پھٹا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کٹ لگائی ہے اچھا لاست یار ہی ویسے ہم نے اس واقعے کے بعد جلدی آپ کو دوسرے دن ہی بتا دیا تھا جب ابھی میڈیا انڈین میڈیا بات نہیں آ رہی تھی کہ انڈین سینہ کو یہ مار جو ہے نا کونگو فو اور مارشل آرٹس کے جو ماہر چینی کمانڈوزیں انہوں نے دی ہوئی ہے بلکل فلمی سٹائل کی طرح وہ جو چینی کے مارشل آرٹس کی فلم میں نہیں ہوتی بڑی زبردست قسم کی بلکل اسی طرح سے پٹائی ہوئی ہے تو انڈین میڈیا کی اس کلیم کے بعد کہ ہم نے چینیز فوجیوں کو ڈیٹین کیا تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد چین نے ملٹری ٹاکس سے ذرا پہلے یہ ویڈیو اور پکچرز جاری کر دی جس میں کئی سو انڈین فوجی کیدی بنا کے دکھائے جا رہے ہیں اچھا ان کا پتہ نہیں ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی چینہ کے پاس ہیں یا انڈیا نے واپس لے لیا ہے یہ بھی نہیں پتہ یہ فوجی بیچاروں کا کیا ہوا ان کا اچھا موضی صاحب والی وہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھئے گا وہ بیچ میں یاد رکھئے اس کو مت بولیے گا یہ جب آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مار پڑی ہے ان کو تو وہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھئے گا جب انہوں نے کہا کہ not an inch of our land is lost no one has entered in our territory یہ یاد رکھئے گا موضی صاحب کی سٹیٹمنٹ اور ساتھ ہی سینہ کے لیے موضی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی فائر بھی دنیا نے دیکھ لی ہے اور فیوری بھی لیکن پھر یہ تصویریں دیکھیں آپ اس میں کئی سے دکھ رہا ہے کہ فائر اور فیوری دکھائی ہوگی انہوں نے چینیز ان کو لے کر جا رہے ہیں سرنڈر کروا کے کئی سو جوان لے جا رہے ہیں بھائی یہ تو پانچ دس پندرہ لوگ بھی نہیں ہیں پتہ نہیں سینکڑوں ہیں بہرحال اب یہ ارونہ چل پردیش والی جو پٹھائی ہوئی ہے جو دو تین دن پہلے ارونہ چل پردیش پہ پٹھائی ہوئی ہے اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں تصویریں بھی ہیں ویڈیو بھی ہیں لیکن کب چائنہ ریلیز کرتا ہے یہ پتہ نہیں لیٹس سی اس کے لیے انڈین میڈیا کے اندر شاید چائنہ اگلی بھونگی کا ویٹ کر رہا ہوگا کہ کب یہ اگلی بھونگی مارے کہ ہم نے چائنہ کو مار دی ہے اور کب ہم جو ہیں وہ یہ ارونہ چل پردیش والی جو پٹھائی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ریلیز کر دیں یہ جو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ چین کی جو جنگ ہونے والی ارونہ چل پردیش سے کم اور لڈاک پر یہ نئی جنگ ہے اور ہم نے بات کی تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انڈیا ڈپلومیٹیکلی خراب ستی میں ہوگا ایکنومیکلی بھی خراب ستی میں ہوگا گلوبلی انڈیا اپنا اثر ہو چکا ہوگا چائنہ اس کے سپلائر لائن روک کے اس کی ایکنومی کو بند کر سکتا ہے بٹھا سکتا ہے جس پہ انڈیا ڈپینڈنٹ ہے چین پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ سپلائر لائن چائنہ کی جو ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے پھر وہ سائیبر وارفیر کے ذریعے چائنیز گریٹ اسٹیشنز پہ حملے کر کے بجلی کا نظام دھرم برم کر کے پوری انڈیا مارکٹ بٹھا سکتے ہیں بنا بجلی کا مارکٹ نہیں چل سکتی فیکٹریز نہیں چل سکتی کارخانے نہیں چل سکتے تو وہ سائیبر وارفیر اس کے ذریعے جیسے ممبئی میں لاسٹیئر انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا ممبئی کا بجلی کا نظام انہوں نے بگاڑ دیا تھا آٹھ دس گھنٹے کے لیے ویسے ہی وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ انڈیا سیٹلائٹس اور کمیونکیشن سسٹمز کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں لیکن ایک اور جو بڑی ہی پریشانی کی نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر چائنہ کے پاس ایک نئے ایسے میزائل ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس سے امریکہ بھی پریشان ہو گیا ہے یہ میزائل دشمن دیش کا پورا کا پورا پاور سسٹم کمیونکیشن سسٹم تحس نحس کر کے اس ملکی ایکانومی کو تباہ کر سکتا ہے یہ نیا خلاصہ ہوا ہے نیا انکشاف ہوا ہے کہ چائنہ کے پاس ایسا میزائل موجود ہے یوریشن ٹائمز خبر لگا رہا ہے بڑا ہی زبردست اخبار ہے خبر لگا رہا ہے کہ چائنہ نیو الیکٹرو میگنیٹک میزائل کین تپل یو ایس انڈیان ایکانومی بائی نوکنگ آؤٹ پاور کمیونکیشن سسٹم یہ بڑی بات ہے یہ میزائل آواز کی رفتار سے چھے گناہ تیز ہے اس کا ابھی ابھی پتہ چلا ہے دنیا کو یہ بھی چائنہ رکھے بیٹھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے پاس رکھے بیٹھے ہوئے یہ تو شو ہی نہیں کر رہے ہیں تو بڑے ہی حیران کن ڈیٹیلز آ رہے ہیں یہ جو چائنہ کا میزائل ہے یہ آواز کی رفتار سے چھے گناہ زیادہ تیز ہے چھے گناہ ایک سیکنڈ میں دو کلومیٹر تک اس کی سپیڈ ہے ایک سیکنڈ میں پلک جبکتے دو کلومیٹر آگے چلا جاتا ہے یعنی یوں سمجھیں کہ انڈیا کا جو فائننشل کیپیٹل ہے ممبئی وہ اگر دو ہزار اکیس کلومیٹر دور ہے چائنہ کے تبت کے علاقے سے اور چینی اگر ممبئی کی بجلی اور کمیونکیشن بند کر کے اس کی ایکانومی کو زمین پر لانے کی سوچیں تو اس میزائل سے ان کو صرف پندرہ منٹ لگیں گے پندرہ منٹ سب ہی کم ٹائم لگے گا ان کو اور ممبئی کی ایکانومی گرہ سکتے ہیں ایکانومی گرہ سکتے ہیں یعنی انڈیا کے مین شہروں کی پاور سپلائے ان کی ایکانومی ان کا کمیونکیشن سسٹم اس کو بند کرنے میں چاہنا کوئی پندرہ منٹ لگے گا پندرہ منٹ میں دھپڑ دوسر کر سکتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ this is not a nuclear weapon یہ nuclear ہاتھیار نہیں ہے یہ میزائل ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے warhead electromagnetic pulse پیدا کرتے ہیں جو کہ دشمن ملکوں کی grid stations کو disrupt کرتی ہیں یہ میزائل جہاں جہاں گرتا ہے نا اس area کے دو کلومیٹرز کے اندر جتنی بھی electronic devices ہوں گی grid stations کے اندر تو چھوڑیں گھروں کے اندر بھی جتنی devices ہوں گی ساری جل جائیں گی جل جائیں گی کیونکہ اس کے blast سے اس کا جو blast ہوگا نا بندے ایسے نہیں مریں گے اس کا جو blast ہوگا نا وہ huge قسم کی electromagnetic pulse نکالے گا جو کہ electronics کے سارے سامان کو جلا دے گی 10 second کے اندر اندر بلکہ south china morning post تو یہ کہہ رہا ہے کہ chinese scientists eye hypersonic weapons able to fry telecom systems in 10 seconds لبز دیکھیں آپ fry پکوڑی کی طرح تل ہی جائے گی ہر چیز electronics کی ہر چیز جو گی پکوڑی کی طرح تل جائے گی میزائل گرا 10 seconds کے اندر کام تمام بجلی ساری کی ساری بند اور وہ پھر سارے جو wiring ہوں گی ہر چیز آپ کو دوبارہ لگانے پڑیں گی اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں 10 seconds کے اندر اندر کام دکھا دے گا میزائل اسی لئے ہم کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا سمپلی can not fight with them at the moment انڈیا can not fight with them انڈیا کی اور ان کی capabilities جو ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکہ انڈیا ان کی capabilities کو سمجھ ہی نہیں پا رہا انڈیا کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جو اوپر کی لیول پر لوگ بیٹھے ہوئے وہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بر چائے بنا بنا کے لوگوں کو بیچی ہے ان کو electromagnetic pulse کا ان کو artificial intelligence کا اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ان کو ارجن ٹینک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ارجن ٹینک کے گولے ان پہ برسائیں گے یہ لے جائیں گے یوں گولے ماریں گے یوں tackle کریں گے ان کو انڈیا سمپلی can not do so کیونکہ جنگ ایک بالکل الگ لیول کی ہے یہ یہ جو جنگ ہے نا یہ الگ لیول کی ہے ان کی جو specialities ہیں نا چائنیز کی انڈیا ان شعبوں میں zero ہے ان departments میں zero ہے انڈیا میں اس کے کام ہی نہیں ہوا سائبر warfare electronics warfare space warfare ہر جگہ سے وہ intense قسم کی حملے کر کے انڈیا کو paralyze کر سکتے ہیں within few hours انسانی soldiers یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کا کوئی advantage نہیں ہے زیادہ آرمی رکھنا زیادہ نقصان کی بات ہے انڈیا کے اندر یہ بھی سوچ ہے نا کہ ہمارے پاس تو دنیا کی تیسری بڑی فوج دوسری بڑی فوج پہلی بڑی فوج پندرہ لاکھ پچاس لاکھ پچاس کروڑ ہمارے فوجی ہیں ہو بھائی this is useless this is useless try to understand وہاں سے kill machines unleash ہونے والی ہیں robots launch ہوں گے اس occupation کی لڑائی میں ان کے سامنے کتنے بھی فوجی آ جائیں does it matter machine کے اندر کوئی emotions نہیں ہوں گے کہ میں ایک لاکھ بندے مار رہا ہوں یا دس لاکھ بندے مار رہا ہوں دس ہزار بھلے ہی لاکھوں فوجی ہوں لیکن تب کس کام کیوں گے جب آسمان سے ہزاروں ڈرونز کی ایک فوج ان کے سامنے آئے گی اور نیچے گر کے پھڑ جائے گی ہزاروں لوگوں کے بیچ ایک ڈرون خودکش ڈرون نیچے گرہ پھڑ گیا artificial intelligence سے یہ human targets کو military instruments کو ڈونڈ ڈونڈ کر رہے ہوں گے تب کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا فوج کا لہذا یہ جو چند اکل سے پیدل وہاں لوگ بیٹھ کر two front جنگوں کی اور ہمارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے یہ سالہیں دے رہے ہیں ان کو پہلے دیکھنا چاہئے کہ اتنے بڑے دشمن کی فوجی قوت ہے کیا ان کی capabilities کیا ہیں ان کی جنگ کا طریقہ کیا ہے اور کیا ہمارے پاس اس کا counter ہے یا نہیں ہے ان کی machine ان کے خودکش ڈرون ان کی artificial intelligence ان کی cyber warfare کی capabilities کیا انڈیا کے پاس ان کا جواب ہے اگر ہے تو لڑیں لیکن اگر نہیں ہے کیونکہ حقیقتن انڈیا کے پاس نہیں ہے اس جنگ کا انڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جنگ یہ نہیں جنگ ہے آج تک دنیا میں اس طرح کی جنگ نہیں لڑے گئی ایک واقعہ ہوا ہے اس ایسرائیل نے artificial intelligence سے چلنے والی ایک machine gun سے ایک science دان اس کا شہید کر دیا ایران کا اور دنیا بھر میں اس کا واقعہ ہوگی کیا بات ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا رکھے بیٹھے ہوئے جائنیز اب دیکھیں تو صحیح تو اگر انڈیا کے پاس اس کا توڑ معاملات حل کیا جائیں تو کچھ نہ کچھ انڈیا کو بھی مل سکتا ہے اس سے اور نقصان سے انڈیا بج بھی سکتا ہے یہ جو تیروا راؤنڈ ہوا ہے انڈیا اور چینہ کے فوج کے بیچ کل ایک تیروا راؤنڈ ہوا ہے جب سے لداخ میں چائنیز فوجی گھوسے تیروا راؤنڈ ہوا ہے اس پہ انڈیا میڈیا جو لکھے ان کی مرضی ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں چائنیز نے ہاتھ پاؤں جوڑے ہمارے پیروں میں گر گئے کہ ہم سے گلتی ہوگئے ہم جا رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں وہ یہ بھی لکھ سکتے ہم سرپرائز نہیں ہوں گے یہ پڑھ لیکن یہ مذاقرات بھی فیل ہو گئے ہم نے پہلے آپ کو پرسوں کے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ ان مذاقرات کا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا فیل ہوں گے پہلے ہم نے بتایا آپ کو اور وہ ہی ہوا ہے ساڑھے آٹھ گھنٹے یہ راؤنڈ چلا دس تاریخ کو اور نتیجہ اس کا بلکل زیرو نکلا ہے بلکہ چائنہ نے مزید اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہر بار انڈیا انگریزوں کے نقشے دکھا رہا ہے جس پہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں یہ سب دکھا کے جو مرضی انڈیا میڈیا جھوٹ بولتا رہے ہیں لیکن چائنیز بلے کے ویسٹرن تھیارٹر کی اوفیشل کرنل لاغ شاؤ ہوا انہوں نے کہا انڈیا انڈیا انسسسٹیڈ انڈریزنابل انڈریالیسٹک ڈیمانڈز اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں چائنہ آئندہ کے لیے ٹاکسی نمولتا بھی کہتے ہم غیر مہین مدد کیلئے انڈیا کین حرکتوں کی حجاز یعنی اوفیشلی ٹاٹا بھائے بھائے ابھی تو وہ بات سن رہے نا لیکن ان حرکتوں کی حجاز انڈریزنابل انڈریالیسٹک قسم کی لفظ دیکھ گھصا نظر آر تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ 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 یہ اوفیشلی ٹاٹا گنٹرول فلاں انگریز جنرل یہ دیکھیں اس نے یہ لائن بنائی تھی مکمون نے یہ بنائی تھی وہ چڑھ رہے اس پہ چائنیز کی انگریز وہ کیا دکھا رہے نقشیہ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیو ڈلی کے اندر یہ ایک کلکیولیشن ہیں کہ کچھ علاقے سے چائنہ کو ویتھڑوا کروایا جائے کسی بھی طرح سے نگوسییشن کروا کروا کریا جائے پھر اس کو انڈیا کے اندر موڈی سرکار اور بی جے پی کی کوٹ نیتک مورچے پہ جیت کر اس کو پورٹری کیا جائے اور اس پہ پھر موڈی صاحب واوا بھی لیں گے اس میں بھی دکھا جائے کہ ہم نے بہت بڑی وکٹری حاصل کیے انڈیا کے اندر شاید یہ کلکیلیشن لیکن چائنیز کے اندر غصہ ہے اس پہ جس وجہ سے چینی یہ اس طرح کی لفظ استعمال کر رہے ہیں ان ریالیسٹک ان ریزنیبل بہر بار بار فیل ہوتے ہوئے ان نیگوسیشن سٹاک اور اس کے نتیجے میں چائنہ کی طرف سے غصے والی لینگویج کے یوز سے اب یہ ڈر پیدا ہونے لگا ہے کہ کہ لداخ کے اندر وہاں کا موسم اور وہاں کی سیکیورٹی صورتحال عرفی صاحب کے اس گانے کی طرح نہ ہو جائیں کہ آج موسم بڑا ہی بیمان ہے آنے والا کوئی توفان ہے توفان کے آنے کا خطرہ لگ رہا ہے اس ونٹر میں اگر معاملات درست نہیں ہوئے تو اس ونٹر میں کچھ نہ ہو سکتا ہے جس طریقے کا بلٹ اپ ہوا پڑا ہے اس سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ کوئی توفان آنے والا ہے